آج کی صبح میری لئے ایک نئی صبح بن کر آئی اسلام علیکم میں ہوں کلسوم ہمیشہ آپ کے ساتھ ٹیکس کی ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہوں بٹ کل میں نے اپنی دوسرے چینل کے اوپر جب کوکنگ سے ریلیٹڈ اپنی ویڈیو شیئر کی تو اس کے اوپر بھی ویسی ویوز ویسی امپریشن سوچا کہ کیوں نہ اسی چینل کے اوپر کچھ آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیوز کو بھی شیئر کروں کٹیگری چینج کروں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھوں کیونکہ اس چیز کو لے کے آگے کب تک چلنا ہے میں نے سوچنا ہے خیر کچھ نہیں ہوتا یہ بھی ایک چیلنج ہے جب آپ کٹیگری چینج کرتے ہیں کسی ایک کے اوپر تو آپ کی کافی چیزیں ڈاؤن ہوتی ہیں لیکن اس وقت اب کیا جا رہا ہے جس دوسر ویوز دھائی سو ویوز اس سے کیا کرنا ہے جب اس چینل کے اوپر بھی یہی حال ہے اور تو اس چینل کے اوپر کیوں نہ ور کیا جائے تو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک روٹین شیئر کر رہی ہوں اور آپ نے میرا دیکھا ہوگا تھامنیل ایسا تھامنیل جب میری نگاہوں کے آگے سے گزرا تو میں نے کہا واقعی ایسا تو سنا تھا کہ بزار جیسی حلوہ پوری یا حلوہ پوری میں آپ ایکسپرٹ کیسے بن سکتے ہیں گھر میں بنائی آپ نے حلوہ پوری بزار جیسی تو وہ تو سب میں نے دیکھا تھا لیکن جب میں نے فوٹبال جیسی حلوہ پوری دیکھی نا تو میرے توسان ہی خطہ ہوگی یہاں پہ احمد کی تیاری کرواری تھی مارننگ میں مدرسے جاتا ہے ماشاء اللہ سے میں نے اس کو قرآن میں لیڈالا ہے تھوڑے دن کے لیے سوچ کیا اس کا سکول اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ میری بھی روٹین ہے پانی شانی کی بوتل اس کی بھرنی لنچ بنانا اور بھیجنا کیونکہ اس کا تھوڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے مدرسے کا تو پھر ساتھ ساتھ میں نے کہا کیوں نہ میں اپنی کٹیگری چینج کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ اس طریقے سے خیر حلوہ پوری بھی بیج میں آئی تو واقعی فٹبال جیسی حلوہ پوری جب میں نے دیکھی تو میں نے کہا یہ تو زبردست تھم نیل ہے اس تھم نیل کی مارے میں ہم لوگ ہم نے تھم نیل کو جو ہے نہ صحیح سے پک نہ کر سکے آج تک جو ہے ہم سے تھم نیل نہ بن سکا اور لوگوں نے فٹبال جیسی حلوہ پوریوں کا تھم نیل بنا کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے